پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثی بخاری میں ہے نیمتانی مغبون کتیر من الناس جو دو نعمتیں ہیں دو نعمتیں ہیں جو بہت سے لوگ زائے کر دیتے ہیں اَسْسِخَةُ وَالْفَرَاقُ ایک ہے سہت اور دوسرا ہے فارغ وقت یہ جو سہت ہوتا ہے یہ سہت اور تندرستی ہے یہ زائے مت کرو آج سہت مند ہو اس لئے کھیل رہو نا بھئی زائے مت کرو اسے اور فراغ فارغ وقت یہ وقت ہے یہ امانت ہے یہ ہاتھ سے جائے گا دیکھیں یہاں پر کیا ہے اگتنیم جو حدیث ہم نے سنے نا کہ گنیمت سمجھو اسے ہم کیسے کہیں گے اگتنیم خمسن قبلہ خمسن پانچ چیزوں کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے پانچ دوسری چیزیں آ جائیں وہ پانچ تھوڑی سی ہے تھوڑی سی زندگی ہے اچھی گزار لو سہت ہے صحیح طرح سے استعمال کر لو مثال کے طور پر کوئی اگر اگستان سے گزر رہا ہے اور اگستان سے گزرنے میں اس کے پاس بس تھوڑا ایک بوٹل بھر کے پانی ہے تو کیا کرے گا اور ایک گنیمت سمجھو اس پانی کو سنبھال سنبھال کے استعمال کرے گا کیونکہ ایک بار وہ گیا تو گیا تو ہم سب کے لئے کیا بہتر ہے کہ ہم اس وقت کو یہ جو وقت ہمیں مل رہا ہے رمضان میں اس کو زائے نہ ہونے دیں اس کو گنیمت سمجھیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے الحمدللہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے